کبھی کبھی ہمیں خود اپنے لیے دعا کے ضرورت ہوتی ہے تب ہم کسی اور کے لیے دعا مانگ ہی نہیں سکتے ہوتا ہے نہ ایسا ہمارے لب چپ ہوتے ہیں ہاتھ بھی دعا کے لیے نہیں اٹھتے دل گھبراتا ہے اللہ کے سامنے بیٹھا بھی نہیں جاتا تب بس سر سجدی میں رکھ دیتے ہیں جیسے ہم بھی جان ہو گئے ہوں کبھی کبھی تو آنکھیں بھی سوک جاتی ہیں آسو ہی نہیں آتے ہم بس چپ کر کے سجدی میں سر رکھ دیتے ہیں اور اللہ سے بس اتنا کہہ دیتے ہیں اللہ تھک گئی میں آج بس ہو گئی میری آز اور حمد نہیں رہی تب ہمارا دل کرتا ہے ہمیں بس آج دعا اپنی لیے کرنی ہے آج خود کو ضرورت ہے دوسروں سے بھی کہتے ہیں دعا کے لیے تب ہمیں خود کے لیے دعا کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت سمجھ نہیں آتا کہ کیا چاہیے ہمیں زندگی سے عجیب ہے نا عجیب ہے نا کبھی اگدم سے ہمت آ جاتی ہے کبھی اللہ کے لیے اگدم سے محبت بڑھ جاتی ہے کبھی اگدم سے مدم ہو جاتی ہے کبھی ایسا ہوتا ہے نماج کا بے سبری سے انتظار ہوتا ہے اور کبھی دل ہی نہیں کرتا اور تب بس فرج ادا کر دیتے ہیں یہ سارے روک تو اللہ کی محبت کی ہیں کبھی سکون کبھی بیچینی کبھی گناہوں کا خوب کبھی کیفیت کچھ ہو جاتی ہے مگر اللہ ہمیں اس سے دور جانے ہی نہیں دیتا ساری کیفیات میں دل میں ایک چاہ ایک کھچاہ ہوتا ہے جو اللہ سے جڑا ہوتا ہے یہ سارے احساس چلتے رہتے ہیں ایک دفعہ اللہ سے جڑنے کے بعد ہم اس سے دور جا ہی نہیں سکتے تب ساری راستے جاتے ہی اللہ کے طرف ہیں خسی میں اللہ کی آد غم میں اس کی آغوث میں پناہ ندامت یہ سارے احساس تو اللہ سے جڑ کے رکھتے ہیں اس سے دور جانے ہی نہیں دیتے اور کبھی کبھار ہم اس سوال میں فز جاتے ہیں کہ ہم بدلنا چاہ رہے ہیں لیکن اللہ دل بدل ہی نہیں رہا اور پھر ہم سوچنے لگتے ہیں کہ شاید اللہ بھی یہی چاہتا ہو لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کبھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ ہم خود کو تکلیف میں رکھیں اس لئے اللہ ان چیزوں کی حقیقت ہم پہ خول دیتا ہے جنہوں نے ہمیں کب سے تکلیف میں رکھا ہوتا ہے تاکہ ہم جان جائیں کہ وہ ہمارے لئے بری ہیں اور سمجھ جائیں کہ راحت ان سے دور ہو جانے میں ہے لیکن ہمیں ان چیزوں سے تب اتنی محبت ہو جاتی ہے کہ ہم انہیں اپنے پاس رکھنے کیلئے خود کو دکھ میں رکھتے ہیں اور انہیں پاس رکھنے کی اس کوسس میں ہم خود کو بھی خود دیتے ہیں اور اللہ کو بھی خود دیتے ہیں اس لئے وہ چیز ہمیں آخر میں توڑ ہی دیتی ہے کیونکہ انہیں پانے کیلئے ہم اللہ کی فیصلوں کی خلاف جاتے ہیں اللہ ہمیں بڑے موقع دیتا ہے ہاں اللہ ہمیں بڑے موقع دیتا ہے خود کو بدلنے کے لئے لیکن ہم خود ہی خود پر ظلم کرتے ہیں اور تب تک کرتے رہتے ہیں جب تک ہمارے پاس صرف اللہ کا راستہ باقی نہیں رہ جاتا پھر ہمیں اللہ کی بات ماننی ہی پڑتی ہے یہی اگر ہم پہلے کر لیں تو نہ اتنی تکلیف سے گزریں اور نہ اللہ کو نراز کریں ہی پہلے